بلک اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم روز امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیر سے ہوں گے ایک نیم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطر میں حاضر ہوں آج میں آپ لوگ کے لئے ایک بہترین نسحہ لے کر آیا ہوں جو آپ کی دانتوں میں مرسوڑوں میں انفیکشن کیلئے زیادہ مفید ہے آج کل آپ زیادہ گوشکانی کی وجہ سے جس میں دانتوں میں انفیکشن پڑ جاتا ہے دو تین یا چار دن میں آپ کو بہت زیادہ تقریف ہوتی ہے دانتوں میں تو آج اس کے لئے میں آج مختلف قسم کے انٹی بیوٹکس اور پینکلر لے کر آیا ہوں جو آپ کے دانتوں میں انفیکشن کو ختم کر اور درد کو ختم کرنے کے لئے بہترین نسحہ لے کر آیا ہوں سب سے پہلے میں ڈسکس کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایماکسل ہے ایماکسل کی ریوو کرتے ہیں ایماکسل بیسیکری آپ کے پاس دانتوں کی انفیکشن میں انٹی بیوٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ریوو کرتے ہیں مکمل تفصیل کے اس کے جوز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایماکسل آپ کے پاس کونسی انٹی بیوٹکس ہے کونس انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے سب سے پہلے یہ ایک انٹی بیوٹکس ہے جو کہ جسم میں جراسیم کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی بیکٹیرین انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے بہت موس افیکٹیو آپ کے پاس مسوروں کے بیکٹیرین انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے آپ کے پاس یہ دانتوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ جل کی بیکٹیرین انفیکشن کو بھی ختم کر دیتا ہے یعنی جل میں دانیں ہوتے ہیں یعنی پمس وغیرہ یعنی پانی سا لیکوٹ آتا ہے دانوں میں تو اس کے لئے بھی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ پشاب کی نالی میں یہ یعنی یو ٹی آئی انفیکشن ہو تو اس کے لئے بھی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ سانس کی نالی میں بکٹیرین انفیکشن ہو تو اس کے لئے بھی زیادہ مفید ہے یعنی رسپائرٹری سسٹم میں بھی انفیکشن کے لئے بھی زیادہ مفید ہے جس طرح کے ٹونسلائٹس ٹونسل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ نمونیا اور چس انفیکشن بھی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ موس افیکٹیو آپ کے محسودوں اور داتوں کے لئے زیادہ یہ بیکٹیرین انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ جو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کے ایچ پائلوری بیکٹیرہ کو ختم کرنے کے لئے یہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے اگر ہم فلیجل کی بات کریں جو عموماً دانتوں کے نصحے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ فلیجل ہے بسکلی آپ کے فلیجل کیا رول آپ کے بوڈی میں ادا کرتا ہے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے اس کے حیران کن فائدہ ہے سب سے پہلے اس کے یہ ایک انٹی بیوٹکس ہے لیجل بھی انٹی بیوٹکس کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی پروٹوزول کے طور پر ایجن ہے جو آپ کے مختلف قسم کے انٹی بیکٹیریل انٹی بیکٹیریل جو ہوتے ہیں اس کو خاتم کر دیتے ہیں یعنی ان ایروبیک بیکٹیریا ہوتے ہیں جس میں اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بیکٹیریا جو کاس کرتے ہیں یعنی ٹرائی کومناس یہ ایسے بیکٹیریا سیکسل ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیزز ہوتے ہیں جو کہ یہ بیکٹیریا کاس کرتے ہیں اس بیمارے کو ٹرائی کومناس بیکٹیریا ہے جو سیکسل ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیزز ہوتے ہیں اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے اس میں بھی بہت زیادہ مفید ہے فلیجل ٹیبلٹ یہ اس کا مین رول ہے اگر ہم اس کی تفصیلی بات کریں اس کی ٹیبلٹ کی فلیجل کی تو آپ خود احران ہو جائے کہ اس کے کیا رول ہے تو یہ بیکٹیر انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے ویجائنہ میں انفیکشن کے لیے بھی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ آپ کے میرے میں اچ پائیلوری بیکٹیریا جتنی خطرناک بیکٹیریا ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے فلیجل ٹیبلٹ اس کے علاوہ آپ جگر میں انفیکشن ہو خون میں انفیکشن ہو دل میں اور ریٹ کی ہڈی میں انفیکشن کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ اس کے ایران کون فائدہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی سائیڈ ایفیک کی بات کریں تو عموماً جو سائیڈ ایفیک فلیجل کے ہو سکتے ہیں وہ بیچینی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مطلی آ سکتی ہے الجن ہو سکتا ہے سر پہ درد آ سکتا ہے اس کے علاوہ کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے اور بھوک کا نہ لگنا یہ عموماً اس کے سائیڈ ایفیک ہے اگر دوز کی بات کریں تو اس کی دوز عموماً ایچ پائلوریا کی ٹریٹ میں یعنی تقریباً سات دن سے لیکن چودہ دن تک اس کی دوز ہے صبح دوپیر شام دن میں تین مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کی فلیجل کی اگر ہم اس کی پین کلر کی بات کریں تو پین کلر میں آپ کے پاس انسرڈ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے پین کلر ہے جیسے دیکلوران ہوتا ہے وہ بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کے ہم یوزس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بیسیکلی یوزس فائدہ کیا ہے یہ ایک پین کلر ہے انیلائیجیسک ایجنڈ ہے انسٹ جو آپ کے پین کو ریلیف کر دیتا ہے بوٹی کے اندر اس کے علاوہ یہ پٹو کی کچھاؤں کے لیے زیادہ مفید ہے جسم میں دردوں کے لیے زیادہ مفید ہے ہڑیوں میں درد کے لیے زیادہ مفید ہے اور سب سے موس افیکٹیو آپ کے دانتوں میں بھی زیادہ مفید ہے اور سوجن کے لیے بھی زیادہ مفید ہے یہ آپ نے یہ نسخہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا اور انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو وائرل کریں جو آپ کو زیادہ فائدہ دے گا شکریہ موسیقی